ہمارے کرکٹ بورڈ کہتا ہے جی پلیئر کو کچھ مت بولو ٹھیک ہے سختی کرو آپ یو ایسے سے جو آ رہے ہیں او بھائی سختیاں کرو لیکن دیکھو بھی تو صحیح یہ ہو کیوں رہا ہے کہ اب دیکھیں یہ لیجنڈز اپنے آنکھوں کے لاتے ہیں لیجنڈز تو یہ لیجنڈز ہے یار انڈیا سے ایک میچ جیتے ہوئے بھی ہیں وہ ہے لیکن یہ دیکھیں نا کہ کیچ ڈراب ہو رہا ہے تو مینٹلی پاکستان انڈیا سے نہیں جیت سکتا پتہ نہیں پریشر میں آ جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں پہلی دب آدھا پاکستانوں پاکستانیوں نے بہیمانی کی ہوئی تھی بہیمانی میں آپ کو ان کی بتاتا ہوں ان کی بہیمانی یہ تھی کہ یہ بڑے لڑکے لے چھوٹے لڑکے لے گائے ہوئے تھے مجھے بتاؤ شویہ ملی کبھی انٹرنیشنل کرکٹ سے اس نے ریٹائرمنٹ نہیں دی بہاب ریاض ابھی وہ کھیل رہا ہے انڈرنیٹین کی بڑی پوسٹیں سب آپ کو پتہ ہے آپ کے سکنیچر سے ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی پوچھ گچ کہاں ہیں جب پوچھ گچ نہیں ہوگی تو بھائی یہی سب کچھ ہوگا اب ہوگا کیا مغز ماری ہر کسی نے کی وی ہر چینل میں ہر کرکٹر پاگل ہوا ہوئے ان کو نکالنا بھی نہیں ہے یہ جہاں ہیں وہیں دفنا دیں نا کیونکہ اس ٹوڑنا منٹ کی وی ہمارے ہاں پر ریکنگ چل لائی تھی کسی نے ریٹائرمنٹ نہیں دی ہوئی کسی نے ریٹائرمنٹ نہیں دی ہوئی تو مجھے بتاؤ ایک بات کہ یار مطلب بھائی مانی کر کے لڑکے بھی جو ہے وہ لے کہے ہو جو ریٹائر پلیئر نہیں ہے اور ہار بھی گئی ہو وہ کہتا ہے کہ بھائی مانی کر کے کوئی نہیں جیس سکتا یہ سیلتے سمجھ نہیں آتی کہ فائنل میں آگے ہیں جہاں بھی میچ انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے ٹیم تو ہاں پر ہار جاتی ہے میرے دماغ میں یہ بات ابھی تک نہیں آ رہی آج کے دن میں ہی انڈیا لیجنز کی بھی وہ لیگ جیتا ہے آج کے دن میں ہی زمباوے کے ساتھ ان کی سیریز سے آ رہی تھی وہ بھی جیتا ہے شرم کر لو یار دو اولار سات میں بھی یہی ٹیم تھی جس ٹیم نے آپ کو پیلا تھا اور دو اولار چوپس میں بھی یہی ٹیم ہے جس ٹیم نے آپ کو پیلا ہے آپ ارفان بٹھانا کا ٹویٹ کرے کہ پڑوسیو سنڈے کیسا رہا ہے تو پھر مرشیہ تو نہیں لگیں گی کیونکہ آپ نے بھی تب اس کو تانگ کیا تھا نمسکار دوستو جہین جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا پورا پاکستان صبح صبح جست منا رہا تھا کہ آج بھارت کو ہم ہرا کے ٹروفی اپنے نام کر لیں گے پورے پاکستان میڈیا میں یہ بریکنگ نیوز چل رہا تھا لیکن سام ہوتے ہوتے پاکستان کی خوشی ماتتہ میں بدل گئی بھارت نے پاکستان کو ہرا کر ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈ ٹروفی اپنے نام کر لی چیمپین آف لیجنڈ میں انڈیا ٹیم نے پاکستان کو پاچ وکٹ سے ہرا دیا اس میچ میں انڈین چیمپین کے لیے گیند باجی اور بلے باجی میں اچھا پرجشن رہا رائیڈو نے میچ میں بہترین پچاس رونوں کی باری کھیلی ان کی وجہ سے ٹیم میچ جیتنے میں سفر رہی میچ میں پاکستان کے کیپٹن یونیس خان نے ٹوس جیت کر بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن پاکستانی چیمپینز کی ٹیم ون ففٹی سکھ رن میں سمٹ گئی پاکستان کی خوشی ماتب میں تب بدل گئی جب یوسف پتھان نے سولہ گیندوں میں تیس رن بنائے وہی عرفان پتھان نے چوکہ لگا کر انڈیا کو جیت دلا دیا وہی پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم نے بیمانی کیا پھر بھی ہار گئے آئی ایم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں مطلب یارے ہماری قسمت میں نا انڈیا سے ہارنا لکھا ہویا یقین کر لو یہ بات میں بڑے دل سے کر رہا ہوں ہماری قسمت میں نا انڈیا سے ہارنا لکھا ہویا یہ کوئی پاکستانی بھی میری اس ویڈیو پہ دیکھ رہے نا تو نا اچھلا نہ کرو یقین کرو میں نہیں اچھلتا مجھے نہ پتا پیسہ چاہی کا یقین کرو میں نہیں اچھلتا اے ہماری قسمت میں نا یہ چیز لکھتی گئی ہوئی ہے کہ ہم ہم انڈیا سے جیت نہیں سکتے کبھی ہمیں یہ بتا دیا گیا ہو ہے اور جو اکلمان بندہ جس کے اندر اکل پائی جاتی ہے وہ کبھی اچھلے گا نہیں یہ جو ہم گروپ میچ میں انڈیا کو جس طرح ہم نے ہرایا تھا تو بڑے پاکستانی اچھل رہے تھے یاد ہے اس دن انڈیا وہ انفارچنیٹلی انڈیا کی ینگ ٹیم زمباوے سے بھی پہلا ٹی ٹونٹی میچ ہار گی تھی تو پاکستانی بڑا اچھل رہے تھے وہ جی سنڈے کیسا گزرے سنڈے کیسا گزرے وہ جی رات کو پاکستانیوں نے بھی جو ہے وہ انڈیا کو ہرا دیا ہے تو جی وہ جو ہے زمباوے نے بھی ہرا دیا ہے تو انڈیا تو جی ایک دن میں دو بار ہار چکا ہے مجھے بات بتاؤ وہ گروپ میچ تھا گروپ میچ میں ہرا لیا ٹھیک ہے فائنل کون جیتا ہے مطلب آپ اندازہ لگا ہو انڈیا نے آپ کو دو طرح سے پیلے دو طرح سے وہ آپ کو پیل کے گئے ہیں شرم کر لو یقین دار لو شرم کر لو یار دو دولار سات میں بھی یہی ٹیم تھی جس ٹیم نے آپ کو پیلا تھا اور دوزار چوبیس میں بھی یہی ٹیم ہے جس ٹیم نے آپ کو پیلا ہے آپ ارفان پٹھانے کا ٹویٹ کرے کہ پڑوسیو سنڈے کیسا رہا ہے تو پھر مرشیہ تو نہیں لگیں گی کیونکہ آپ نے بھی تب اس کو تنگ کیا تھا آپ نے بھی اس کو تنگ کیا تھا نا آج انڈیا کی ٹیم نے جس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے مطلب آپ ارفان پٹھان یا مطلب آپ یوسف پٹھان کی بات کر لو مجھے وہ دوزار دسولہ یوسف پٹھان لگا ہے جو سنگل ہنڈلی میچ جتو آ دیتا ہوتا تھا یہ مجھے وہ یوسف پٹھان لگا ہے پیل کے رکھ دیا یار یوسف پٹھان نے اپسلیوٹلی بریلینٹ بیٹنگ کیا یوسف پٹھان نے کین کرو یار مزہ آ گیا ہے انڈیا کی ٹیم اتنی بریلینٹ ٹیم ہے اتنی یہ جہن نظر آئی ہے یہ ٹیم ہے آپ اندازہ لگا لو آج پاکستان کو پان ففٹی پہ پکڑ لی ہے پاکستان کو یہ پہلی دب آدھا پاکستانوں پاکستانیوں نے بہیمانی کی ہوئی تھی بہیمانی میں آپ کو ان کی بتاتا ہوں ان کی بہیمانی یہ تھی کہ یہ بڑے لڑکے لے چھوٹے لڑکے لے کے آئے ہوئے تھے مجھے بتاؤ تو شویب ملی کبھی انٹرنیشنل کرکٹ سے اس نے ریٹائرمنٹ نہیں دی اور بہاب ریاض ابھی وہ کھیل رہا ہے ابھی وہ تعلق ہی گیا وہ جہاں شرجیل ہان آمر یمین وہ سوہیب مقصود اس کے بعد وہ سوہیل ہان اس کے بعد سوہیل تنویر ابھی کسی نے ریٹائرمنٹ نہیں دی ہوئی کسی نے ریٹائرمنٹ نہیں دی ہوئی تو مجھے بتاؤ ایک بات کہ یار مطلب بھائی مانی کر کے لڑکے بھی جو ہے وہ لے وہ لے کہہ ہو جو ریٹائرمنٹ نہیں ہے اور ہار بھی گئی ہو وہ کیا تھا نہیں کہ بھائی مانی کر کے کوئی نہیں جیس سکتا بھائی مانی کر کے آپ لوگ نہیں جیس سکتے مطلب میرا دلگارہ میں ان کو مارو پکڑ کے یہ صبح اچھل رہے تھے بیٹھ کے کہ وہ جی انڈیا کو رہا دیں گے انڈیا کو رہا دیں گے انڈیا کو یہ کر دیں گے مطلب چیٹنگ کرنے کے بعد بھی آپ لوگ نہیں جیت پائے اندازہ لگا لو چیٹنگ کے بعد بھی انڈیا نے آپ کو رہا دیا ہے اندازہ لگا لو کدھر گیا وہ آپ کا شاید افریدی کدھر گیا وہ باب ریاض اس باب ریاض نے آج بھی مار کھا لیا ہے مستان کے جو یہ چیمپین لیجنڈ کھیلنے ان سے اچھے تو قیومی لگتے تھے یہ میچ لگ جائے گا پاکستان لیجنڈ کو انڈیا لیجنڈ نے فائنل میں جان دکھا دی ہے بھائی یہ کر رہے تھے پتہ نہیں کیا کیا اور آج ان کو نکالنا بھی نہیں ہے یہ جہاں ہیں مہیں دفنا دےنا کیونکہ اس ٹوڑنا مینکی بھی ہمارے ہاں بریکنگ چل لی تھی ہارنے کی نہیں چلی ورلڈ کپ لیکن اس کی بریکنگ چل لی تھی ورلڈ کپ ہارنے کی بریکنگیں نہیں چلی ہمارے ہاں یونس خان کو باپ بنا رہے ہیں یونس بھائی آپ بھی پتہ نہیں بلا وجہ اور مزوہ لگ لنگڑے ہو گئے لیکن وہ آمیری آمین سے پہلے کھلنے آگئے یعنی یہاں بھی انہوں نے یہی والی سیٹنگ رکھی کہ پہلے مزوہ کی بیٹنگ آئے گی پہلے یونس کی آئے گی بعد میں جونیر کی آئے گی یہی کلچر آپ کا ٹیم میں جاتا ہے ایج روپ تو اطلاع کیا دے رہا اس کے بعد چھکے چوکے کی اطلاع دے ایج یوگراج کا چھوٹا تھا نا مارا یوسوپ پٹانے ہیں بہت لیٹ ہے بھائی ہے اب کیا رہ گیا ہے کوچھ ابھی بھی بریکنگ چلوا دو یار بریکنگ چلے گی آج بریکنگ کے یہ پاکستانی چیمپیان آرگ ہے آپ لوگ بھی میار وہی رکھے گا جو آپ پانچ دن پہلے چلا رہے تھے کیونکہ جے ہو ٹیم کو آپ میں اب چلو یہ بھی بتا دوں یہ ویسٹ انڈیس سے کیوں جیت گیا پھر ٹی نو بیس وغیرہ ان کے گلے میں لے آئے تھے ایڈ ورڈ وغیرہ شروع بول سوئنگ ہو رہا تھا مسئلہ وہ آمیر یامین اور ان کے رن ہوگا اور وہ گیل ہے بھاگی ان کے کارٹر وارٹر سے بیٹنگ ہی نہیں کیوں اب آپ سنیے یہ ٹی آر پی لینے پہنچا تھا آسانی لی اب دھوئے گا سمجھ گیا آپ سنیں میری بات ابھی آپ پتائیں ماں انگلین میں اس وقت کون کون ہے روی شرما فیملی کے ساتھ ملڈن ویراد کولی فیملی کے ساتھ لینڈن ان کا دل نہیں کرتا ہوگا میں دیکھنے آنے کا نہیں زبردستی کی ٹی آر پی نہیں یہ آگئے ٹی آر پی لینے کے لیے وہاں بیٹھ گئے آگے بابی جی کی ذات بیم بوزر آپ نے ڈولے نکھا رہے ہیں یوں بیٹھ کے کہ میں آگیا ہوں کون کرے گا ٹک ٹک کر لے گا